بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیمز ورچول اکیڈمی سیوکس کا لیکچر نمبر ٹین سٹارٹ کر رہے ہیں ٹوپک ہے فورین پالیسی آف پاکستان پاکستان کی فورین پالیسی سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ فورین پالیسی ہوتی کیا ہے کسی بھی ملک کی فورین پالیسی کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ آج ہمارے جو ٹوپکس ہیں وہ یہ ہے کہ نیبرنگ کنٹریز جو پاکستان کے ہیں لائک چائنہ ہے لائک انڈیا ہے ان کے ساتھ پاکستان کا کیا ریلیشن ہے اور پارٹیشن کے بعد نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ان کے ساتھ جو ہے کیا ریلیشن رہا ہے آج تک تو آج ہم انڈیا اور چائنہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور بھی زیادہ جو ہے نیبرنگ کنٹریز ہیں لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے وہ انڈیا اور چائنہ پر رہے گا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کون کون سی انٹرنیشنل اورگنائزیشنز کا حصہ رہا ہے اور کون سی ڈیٹ کو پاکستان نے ان کو جوائن کیا کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ ٹیسٹ میں آتے ہیں کہ اس اورگنائزیشن کو اس کا فل فارم کیا ہے اس اورگنائزیشن کا یا اس کو پاکستان نے کب جوائن کیا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں فورن پولیسی کے بارے میں a government's a government's strategy in dealing with other nations یہ ڈیفینیشن صرف پاکستان کی فورن پولیسی کے لیے نہیں ہے کسی بھی ملک کی جو فورن پولیسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ government's strategy in dealing with other nations جو دوسرے نیشن ہیں جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کیا ان کے ساتھ سب کے ساتھ لڑنا ہے کیا سب کے ساتھ friendly relations رکھنے ہیں کیا کچھ نیشنز کے ساتھ اچھا چلنا ہے کچھ نیشنز کے ساتھ برا چلنا ہے مسلمانوں کے ساتھ کے ساتھ چلنا ہے نون مسلمز کے ساتھ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ہر کنٹری کی اپنی ایک فورن پولیسی ہوتی ہے اور اسی فورن پولیسی کے ذریعے جو ہے وہ اس فورن پولیسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ government جو ہے دوسرے نیشنز کے ساتھ تعلقات کو رکھتی ہے ٹھیک ہے اب کچھ مین فیچرز ہیں پاکستان کی فورن پولیسی کے وہاں سے شروع کرتے ہیں مین فیچرز آف پاکستان فورن پولیسی تو سب سے پہلا جو ہمارا مین فیچر ہے پاکستان کی فورن پولیسی کا وہ ہے پروٹیکشن اور فریڈم اور فریڈم اور فریڈم اور فریڈم اور فورن پولیسی کہہ یہ ہے پروٹیکشن آف فریڈم اینڈ سیورنٹی یعنی پاکستان کو دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ تعلقات کیسے بھی ہوں لیکن پاکستان اپنی فریڈم پاکستان اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرے گا جب بھی پاکستان کی آزادی پاکستان کی انڈپینڈنس پر بات آئے گی تو پاکستان اس کا جواب دے گا موتوڑ جواب دے گا اور پاکستان جو ہے اپنی فریڈم پر اپنی سیورنٹی پر اقتدار اعلیٰ پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا یعنی پاکستان کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ پاکستان سے اس کی آزادی چھین سکے پاکستان 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 یہ پہلا پہلا پاکستان کی فورنڈ پولیسی کا فیچر ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ برودرلی ریلیشنز مسلم کنٹریز یعنی جو بھی مسلمان ملک ہیں چاہے وہ یو اے ای ہو چاہے سعودی عربیہ ہو ملیشیا ہو انڈونیشیا ہو ایران ہو افغانستان ہو تاجکستان ہو تو جو بھی مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک رکھنا ہے بھائیوں جیسے سلوک سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو انبن اپس میں ہو جاتی ہے اس کو بھی بھولا دینا ہے دوبارہ سیٹ ہو جانا ہے اپس میں پیار محبت سے چلنا ہے اب اس کی مثال آپ کو دے دوں ابھی تازہ تازہ جو ہے ایران اور پاکستان کی کشیدگی بڑھ گئی تھی ایران نے جو ہے پہلے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا اس کا جواب پاکستان نے دیا پھر پاکستان نے اپنا ائرکرافٹ بھیج کر ایران پر حملہ کیا یہ نوک جوک ان میں ہوئی اس کے بعد دوبارہ آپ ان میں جو ہے ریلیشن بہال ہو گئے ہیں تو ایسے ہی برودرز ہوتے ہیں آپ اس میں لڑتے بھی ہیں اور سیٹ ہو جاتے ہیں تو برودرلی ریلیشنس پاکستان رکھنا چاہتا ہے پاکستان کی فورن پولیسی میں ہے کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اس کو برودرلی ریلیشنس رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لئے پاکستان جو ہے کنسنس رکھتا ہے اسرائیل کے خلاف کیونکہ اسرائیل جو ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے خلاف ہے فلسطین کے خلاف ہے فلسطین پر ظلم کرتا ہے تو اس لئے پاکستان اس کے اگینس رہتا ہے پاکستان انڈیا کے بھی اگینس رہتا ہے کیونکہ انڈیا کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے پاکستان ہمیشہ جو ہے کنسن رہا ہے کشمیر کے لئے فلسطین کے لئے ان کے لئے ان کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ پاکستان نے ان کے لئے آواز بلند کی ہے ٹھیک ہے اور اسی میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایکٹیو میمبر ہے ایکٹیو میمبر ہے کس کا ایکٹیو میمبر ہے آف او آئی سی یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تو اس کا بھی پاکستان ایک ایکٹیو میمبر رہا ہے ٹھیک ہے تیسری پوائنٹ جو ہے پاکستان کی فورن پالیسی کی وہ یہ ہے کی نون انتفرنس ان انترنل افیرز اف ادھر کانٹریز پاکستان پاکستان کی فورن پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا کسی بھی ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو انٹرنل افیر ہیں ان کے ان کے آپس کے معاملات ہیں اندرونی معاملات ہیں تو پاکستان ان میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا مثال لے لیں آپ کہ اگر ایک ملک ہے مثال افغانستان افغانستان کے اندر جو ہے وہ فیس بک پر پابندی لگ جاتی ہے کہ فیس بک ہم نے ہمارے پورے ملک نہیں چلانا تو یہ ان کا آپسی معاملہ ہے اس پر پاکستان نے کچھ نہیں بولنا ایران کے اندر ایران جو ہے وہ ہتھیار خریدتا ہے نیوکلئر ویپنز خریدتا ہے اب پاکستان نے ان کو کچھ بھی نہیں بولنا اگر ایران ایسے ویپنز خرید کرتا ہے پاکستان نے تو اس کو کچھ نہیں بولنا لیکن امریکہ اس کو بولے گا اس پر سیکشنز لگائے گا پابندی لگائے گا اب یہ امریکہ کی فورن پولیسی ہے کہ امریکہ انٹرفیر کرتا ہے لیکن پاکستان کی فورن پولیسی یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرفیر نہیں کرنا چاہے وہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو دوسرے ملک کے مسائل میں پاکستان نے نہیں پڑنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاکستان کی فورن پولیسی میں یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف یو این چارٹر یعنی کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس پر عمل درامت پاکستان نے کرنا ہے یعنی کہ اقوام متحدہ میں اگر یہ ہے کہ بھائی دو ملک اپس میں لڑیں گے تو ان کا جو بھی ریسیشن لینا ہوگا یا فیصلہ کرنا ہوگا وہ یو این کرے گا یا انڈیا اگر جو ہے وہ پہل کرتا ہے پاکستان میں جو ہے کشیدگی پھلاتا ہے پاکستان سے لڑائی کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے پاکستان جا کے یو این میں کرے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ جو ہے انڈیا پہ سختی کریں کہ وہ ایسا نہ کرے بارال جو بھی ایمپلیمنٹیشن یو این کے چارٹر میں جو بھی چیزیں ہیں اس پہ پاکستان نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور یو این کی بات پاکستان نے ماننی ہے یہ پاکستان نے اپنی فورن پالیسی میں دے دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے پروموشن آف ورڈ پیس یعنی ملک سوری دنیا کے اندر امن امان قائم رکھنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا جو بھی نیشنز ہیں اس دنیا میں اس میں پاکستان کردار ادا کرے گا کہ اس میں امن ہو آپ اس کی مثال لے لیں کہ امریکہ اور افغانستان میں جنگ چل رہی تھی افغانی لوگ اور جو ہے وہ لڑ رہے تھے امریکن فوج کے ساتھ اور امریکن فوج نے تقریبا قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر تو اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا اور افغانستان آج آپ دیکھیں کہ آزاد ملک ہے تو پاکستان اپنی فورن پولیسی پر بلکل جو ہے عمل کرتا ہے اور اس کی فورن پولیسی میں یہ ہے کہ وہ دنیا میں امن چاہتا ہے تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں امن ہو ٹھیک ہے اور پاکستان کوئی بھی دینا ہے یا پاکستان کو اس کنٹری سے نفرت ہے پاکستان اس کنٹری کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھنے ایسے پاکستان کی فورن پولیسی میں نہیں ہے یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرے گا پاکستان کی آزادی پر حملہ کرے گا پاکستان کی قوم پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا یعنی پہل پاکستان نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی لڑائی کرنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی فورن پولیسی میں ہے نون آلائنمنٹ نون آلائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دور رہے گا جو پاور بلوکس بنتی ہیں ان سے پاکستان دور رہے گا اور کسی بھی قسم کی جو کولڈ وار ہے اس سے پاکستان جو ہے وہ دور رہے گا مثال لے لیں کہ جیسے رشیا اور یوکرین کی وار ہے اب رشیا یوکرین وار میں یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انگلینڈ ہے یوکے کے ساتھ یوکرین کے ساتھ امریکہ ہے یوکرین کے ساتھ جرمنی ہے تو کافی سارے ملک ایسے ہیں جو یوکرین کے ساتھ ہیں اور کچھ ملک ایسے ہیں جو رشیا کے ساتھ ہیں تو یہ کیا ہیں بڑی بڑی پاور بلوکس ہیں اس پاور بلوکس کا حصہ پاکستان نہیں بنتا کہ بھئی میں اس ملک کے ساتھ ہوں اس جنگ میں میں اس ملک کے ساتھ تو ایسا نہیں پاکستان ان چیزوں سے دور رہتا ہے کولڈ وار سے پاکستان دور رہتا ہے کولڈ وار کس کو کہتے ہیں کہ کولڈ وار ایسی وار ہوتی ہے جس میں دو ملک آپس میں ڈائریکٹلی نہیں لڑ رہے ہوتے پولٹیکل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انوالڈ نہیں ہوتے آپس میں کوئی بھی جنگ ہو ٹھیک ہے مثال یہ ہے کہ یوکرین اور رشیہ آپس میں لڑ رہے تھے اگر امریکہ نے یوکرین کا ساتھ دینا ہے تو یوکرین کے ساتھ وہ رشیہ کو ڈائریکٹ حملہ امریکہ نہیں کرتا اور پھر وہ کرے گا کنڈیم آف ریشل ڈسکرمنیشن یعنی کہ کوئی بھی ریسسٹ جو ہوتے ہیں جو وائٹ اور بلیک میں فرق کرتے ہیں کہ بھئی گورے زیادہ اعمیت رکھتے ہیں کالے کمے میں رکھتے ہیں یا اس ذات کا بندہ جو ہے وہ زیادہ اعمیت والا ہے اس ذات کا بندہ کمے میں توالا ہے یا یہ قوم جو ہے بڑی ہے یہ قوم چھوٹی ہے تو کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن کو پاکستان کنڈیم کرتا ہے اور ریسسزم کو پاکستان اس کے اگہ ہنسٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پاکستان کی فارن پولیسی کا وہ ہے نیوکلئر نون پولیفریشن ڈس آرم امیٹ ٹھیک ہے اب پاکستان جو ہے وہ نیوکلئر نون پولیفریشن پر کام کرتا ہے نون پولیفریشن کا مطلب ہوتا ہے پریوینٹ کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ روک تھام کرنا یعنی پاکستان بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ بھائی نیوکلئر ویپنز اتنے زیادہ کوئی بھی ملک نہ بنائے کہ وہ جا کے کسی بھی قوم کی تباہی کا سبب بنے ٹھیک ہے پاکستان ڈس آرم ایٹ کے خلاف یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ ریڈکشن آف ویپن ہو ریڈکشن آف ویپن یعنی کہ ہتھیار وغیرہ جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے ان کی تعداد ان کی جو ہے تباہی کم ہونی چاہیے کیوں کیونکہ فور ورڈ پیس تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے ایسے نہ ہو کہ جیسے ہیرو شیما اور ناغا ساکی میں امریکہ نے ایٹم بومز گرائے اور جاپان کے ان دو شہروں میں تباہی مچا دی اور وہ تباہی ایسی تھی کہ جو لوگ مرے سو مرے اس وقت لیکن تین چار سال تک جو بچے پیدا ہوئے وہ معذور پیدا ہوئے بیماریاں پھیل گئی بلکل جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو گئے تھے تو پاکستان نیوکلئر نون پلیفریشن چاہتا ہے اور ڈس آرمنٹ چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑا سا نیبرنگ کنٹریز کو دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن ہے ریلیشن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریلیشن ویتھ انڈیا انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ کیا ریلیشن رہا ہے تو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ریلیشن کوئی خاص اچھا نہیں رہا بلکہ یہ دو ملک اپس میں لڑتے رہے ہیں تقریباً جو ہے وہ چار دفعہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ لڑائی ہو چکی ہے فور وارز بیٹوین پاکستان اور انڈیا چار دفعہ چکے ہیں جو پہلی جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کی فرسٹ انڈو پاک وار وہ کب ہوئی تھی یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ بھئی پہلی جو جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں جس سال پاکستان آزاد ہوا نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی ایٹ تک یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ جو ہے کشمیر وار کلاتی ہے ٹھیک ہے پہلی جنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی وہ کشمیر وار کلاتی ہے اور وہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی ایٹ تک چلی تھی اس کے علاوہ جو دوسری جنگ ہوئی تھی سیکنڈ انڈو پاک وار وہ ہوئی تھی تقریباً نائنٹین سکسٹی فائیو میں انیس سو پیسٹھ کی جنگ جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ان کے آؤٹکمز کیا آئے تھے چلیں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ کب ہوئی تھی تیسری جو ہوئی تھی اچھا یہ ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی فائیو میں تیسری جو جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بنگلہ دیش لیبریشن وار یہ تیسری جنگ ہے انڈیا پاکستان کی یہ ہوئی تھی آپ کی نائنٹین سیونٹی ون میں اور جو چوتھی جنگ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی اس کو کہا جاتا ہے کارگل وار اور یہ ہوئی تھی نائنٹین نائنٹین ٹھیک ہے اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ان جنگوں میں کون جیتا جس کو فتح ہوئی تو یہ بھی تھوڑا بہت آپ کو بتا دوں بارال یہ ہے کہ اس میں ہر ملک کی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے انڈیا کہتا ہے میں جیتا پاکستان کہتا ہے میں جیتا بہرحال جو زیادہ تر مانی جانے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فرسٹ انڈیا پاکستان وار ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیونٹ سے نائنٹین فورٹی ایئر تک اس میں کوئی خاص جو ہے ریزلٹ نہیں نکلا تھا جو فسٹ وار ہوئی تھی فسٹ وار اس سے کوئی خاص ریزلٹ نہیں نکلا تھا بس یہ ہوا تھا کہ establishment of LOC line of control line of control یعنی اور کچھ نہیں ہوا تھا بس یہ line of control بنایا گیا تھا LOC بنایا گیا تھا line of control اس بورڈر کو کہا جاتا ہے جو بورڈر کشمیر کو ڈیوائیڈ کرتا ہے انڈیا اور پاکستان میں تو اس کی تعمیر ہوئی تھی establishment بھی تھی LOC کی اس جنگ کی وجہ سے جو کہ 1947 میں جنگ ہوئی تھی جو دوسری جنگ ہوئی تھی اس میں جو second جنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ both sides claimed military success دونوں سائٹ سے کہا گیا کہ ہمیں جو ہے military success ملا ہے دونوں سائٹ سے یہ claim کیا گیا جو third war ہوئی تھی یہ بنگلہ دیش liberation war یہ تو clear تھی اس میں جو ہے انڈیا جیت گیا تھا انڈیا decisively اس لیے بنگلہ دیش پاکستان سے جدہ کرنے میں انڈیا نے اس کو support کیا جو چوتھی جنگ ہوئی تھی kargil war اس میں انڈیا خود کو victorious کہلاتا ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اس پر حملہ کیا تھا انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی forces کو وہاں سے واپس ڈھکیل دیا تھا تو یہ ان کی آپس میں کہاں لیا جلتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ کچھ اور facts آپ کو انڈیا اور پاکستان کے relation کے بارے بتا دوں کہ پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں normalized relation رہیں ٹھیک ہے پاکستان wants چاہے کتنی بھی tensions ہو جائیں آپس میں ان دونوں ملک میں tensions بڑھ جائیں لیکن پھر بھی پاکستان چاہتا ہے کہ جو relation رہے وہ normalized رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ایک agreement ہوا تھا agreement ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1972 یہ جو بنگلہ دش جدا ہوا تھا 1971 میں اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا ایک agreement ہوا تھا جیس فائر کا تو وہ کہلاتا ہے شملہ agreement ٹھیک ہے شملہ agreement یہ بھی سوال آسکتا ہے کہ شملہ agreement کب ہوا تھا یا جو 1972 میں agreement ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو LOC بتایا LOC کا فل فارم ہے line of control ٹھیک ہے یہ کیا ہے border ہے dividing کشمیر کشمیر کو divide کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور فیکٹ بتا دوں کہ انڈیا کا پرائم منسٹر پاکستان آیا تھا انڈین پی ایم اب سوال آئے گا کہ کون سا پی ایم پاکستان آیا تھا تو وہ آیا تھا بہاری واج پائی بہاری واج پائی ٹھیک ہے یہ بھی سوال آسکتا ہے کہ واج پائی جو ہے وہ کب آیا تھا پاکستان وزیٹڈ پاکستان کب آیا تھا وہ 1999 میں آیا تھا ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ چائنا کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں جی تو پاکستان چائنا ریلیشن جو ہے ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے اور یہ اس میں کچھ فیٹس آپ کو پاکستان چائنا ریلیشن کے بتاؤں کہ alliance alliance with china is known as is known as all with friendship friendship تو پاکستان کا اور چائنا کا ساتھ ہمیشہ رہنا ہے اس لئے اس کو نام دیا گیا ہے all with friendship کہتے ہیں نا یہ موسمی بخار ہے تو پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن ہے ایک موسمی نہیں ہے یہ all with friendship ہے ہمیشہ رہنے والا friendship ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک اور پاکستان اور چائنا نے ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کیا ہے کیسے سپورٹ کیا ہے پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا تھا پاکستان supported چائنا in its war with india in its war with india it ladakh ladakh پہ جو india اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی 1962 میں تو اس میں پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا دا چائنا کا اور اسی طرح سے چائنا بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا آرہا ہے اور جو پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ تو اس میں چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے 1965 میں بھی جنگ ہوئی تھی پاکستان کی اس میں بھی چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے ایک ایوی مارچ 1963 میں کیا ہوا تھا کہ چائنا گی گی ایٹس سیون ہنڈرے فیفٹی مائلز اسکوائر مائلز سکوائر مائلز ایس گیفٹ ٹو پاکستان ٹھیک ہے ٹو پاکستان 1963 میں مارچ 1963 میں چائنا نے اپنے سات سو پچاس مربع میل پاکستان کو دے دیئے چائنا نے اپنے سات سو پچاس مربع میل پاکستان کو دے دیئے اور بدلے میں پاکستان نے ابھی تک اس کو ایک انچ بھی نہیں دیا ٹھیک تو یہ چائنا نے پاکستان کو گفٹ کیا اس کے علاوہ پاکستان جو پاکستان 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 جو ہے پاکستان پہلے ان ملکوں میں سے تھا جنہوں نے چائنا کو ریکنگائز کیا ٹھیک ہے جی کب ریکنگائز کیا ان 1950 یہ ڈیٹس آپ یاد رکھئے گا اس کے علاوہ مزید آپ کو معلومات دوں تو پاکستان کی جو میزائلز ہیں شاہین شاہین میزائلز پاکستان کے جو ہیں وہ بھی میزائلز یہ جو ہیں موڈیفیکیشنز پاکستان نے اس کو کی میزائلز موڈیفائیشنز مہربانی اس کے علاوہ پاکستان جو ہے پاکستان is پروڈیوس جی ایف سیونٹین تھنڈر جوائنٹ لی ویت چائنہ یہ جو تیارہ ہے پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر یہ بھی پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چائنہ جو ہے پاکستان کو نیوکلئر سپلائی بھی کرتا ہے یہاں آپ کو بتا دوں کہ نیوکلئر پر بات آگئی تو آپ کو بتا دوں کہ فادر آف پاکستانی نیوکلئر پروگرام کس کو کہا جاتا ہے فادر آف پاکستانی نیوکلئر پروگرام کہا جاتا ہے ڈاکٹر عبدال قدیر خان کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کون کون سی انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کا حصہ ہے پاکستان is a member of these انٹرنیشنل ارگنائزیشنز پاکستان ان ارگنائزیشنز کا حصہ ہے اور اس کے سامنے میں ڈیٹ لکھ دوں گا ان ارگنائزیشنز کے بننے کی ڈیٹ نہیں پاکستان نے کب اس کو جوائن کیا وہ ڈیٹ کیونکہ یہ ہمارے سوالوں میں آتا ہے تو پہلا پہلا ہے وہ ہے یونائٹی نیشنز یونائٹی نیشنز کا پاکستان حصہ ہے 1945 میں یونائٹی نیشنز بنا تھا لیکن پاکستان نے اس کو کب جوائن کیا 30 سیپٹمبر ٹھیک ہے 30 سیپٹمبر 1947 میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا اس کے علاوہ جو ہے OIC اس کا فل فارم بھی آسکتا ہے وہ ہے ارگنائزیشن آف اسلام ٹھیک ہے یہ اس کا فل فارم ہے فل فارم پوچھیں تو یہ لکھ لیجئے گا یہ پاکستان نے کب جوائن کیا تھا 1969 میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا اس کے علاوہ پاکستان حصہ ہے سارک کا سارک اس کا فل فارم ہے ساؤڈ ایجین ایس ایسوسی ایشن فور ریجنل کوپریشن ٹھیک ہے یہ اس کا فل فارم ہے پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا 1985 میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاکستان میمبر ہے ای سی او یعنی ایک ایکنومک ایکنومک کوپریشن اورگنیزیشن اورگنیزیشن پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا 1985 میں ٹھیک ہے لاسٹ ہے آپ کا وہ ہے ایس سی او یعنی کہ شنگھائے کوپریشن اورگنیزیشن اور پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا 2005 میں لیکن اس کی فل میمبر شپ پاکستان کو شنگھائے کوپریشن اورگنیزیشن کی فل میمبر شپ پاکستان کو ملی تھی 2017 میں ٹھیک ہے